گلالی آپ پر سنگین الزامات ہیں بغاوت کا انسٹیشنز کے خلاف ہیٹ پھیلانے کا تہشت کردی کا فورن فنڈنگ کا ان سنگین الزامات کا مقابلہ کرنے کی بجائے پاکستان میں آپ نہیں ہاں امریکہ میں آنے کا فیصلہ کیوں کی ہے اگر یہ الزامات لگا کر مجھے پاکستان کی عدالتیں یہ موقع دیتی کہ میں اپنے لیے واقعی انصاف کی جنگ لڑ سکوں تو میں ضرور انصاف کی جنگ لڑتی لیکن ایسا دکھائی نہیں دے رہا تھا جس طرح میرے خلاف مقدمے بنائے گئے اقدام سے بہت سارے مقدمے بنائے گئے اور جس طرح سے مینسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا وہ بات بہت صاف اشارہ دے رہی تھی کہ ان کا منصوبہ مجھے صرف ان کا یہ نہیں کہ میں واقعی کوئی دہشت کر دوں بلکہ اس کو ایکسکیوز بنا کر یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے یہ ہمیشہ کیلئے میری آواز بند کرنا چاہ رہے تھے میرا نام مائے کے مہینے میں ہی کل لسٹ کے اوپر جا چکا تھا انتیس مائے دو ہزار انیس کو اقوام متحدہ نے پاکستان کو خط لکھا ہے اور اس خط میں یہ بات منچن ہے کہ گلالہ اسماعیل کو آپ نے کل لسٹ پر ڈالا ہے ریاستی کل لسٹ کے اوپر ڈالا ہے یا تو آپ اس کی ہمیں صفائی دے کہ آپ کیوں لوگوں کو کل لسٹ کے اوپر ڈال رہے ہیں اور اگر آپ نے اس کو کل لسٹ پر نہیں ڈالا تو کیا بتائیں آپ ہمیں کہ کیا آپ نے کوئی انویسٹگیشن کی کتنی مصدقہ اطلاع تھے یہ کل لسٹ والی آپ کے بات ایک تو یونائٹڈ نیشنز کا جو خط ہے وہ لکھا گیا اس کے علاوہ مختلف ذرائع سے مختلف دوستوں سے یہ بات پتا چلی آپ امریکہ کیسے پہنچے گزشتہ چار ماہ سے آپ ہائیڈنگ میں تھی روپوشت تھی تو کہاں تھی آپ پچھلے چار ماہ سے تو میں پاکستان میں ہی تھی اور جو میرا سپورٹ نیٹورک ہے تو انہوں نے مجھے پناہ دی ہوئی تھی کیونکہ ہر کچھ دن بعد ایک نئی خبر سننے کو مجھے ملتی تھی کہ ابھی پاکستانی ریاست نے مجھے کسی کل لسٹ کو اپر ڈال دیا ہے یا خبر ملتی تھی کہ دوست کو اٹھا کے ٹارچر کر دیا ہے اور زیادہ تر اکثر یہی خبر سننے کو ملتی تھی کہ پاکستان کی ایجنسیوں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ گلالے کو اب ہم جہاں بھی ہمیں ملے گی ہم نے اس کو مارنا ہی ہے یہ پیغام میرے دوستوں کے ذریعے کئی دفعہ پہنچانے کی کوشش کی میں میں تئیس ماہ کو غالباً آپ کے والدین سے آخری بات ہوئی تھی کیا کہہ کر آپ گھر سے نکلی تھی کہ کہاں جا رہی ہوں تئیس ماہ کی صبح کو کوئی آٹھ بچے ہمارے گھر کا فون بجا تو مجھے پتا تھا کہ ہمارے گھر کے اس کے اوپر کوئی کال نہیں کرتا اور اگر کوئی کال کر رہے تو یقینی کوئی مسئلہ ہے اور میری لیے ہی کال ہے میں اٹھی تو میری ایک دوست کی کال تھی اور اس نے کہا کہ تم کہاں پر ہو میں نے کہا میں تو سو رہی ہوں اس نے کہا تم کیسے سو سکتی ہو ٹی وی پر تو تمہارے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے اور وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے اس کو چوک پر لٹکا کے اس کو مار دی ہے جائے اتنی نفرت پھیلائی جا رہے ہی ہے تمہارے اوپر تو دو مقدمے بن چکے ہیں دشدگردی کے اور وہ تو تمہارے بیچے لوگ بجوا رہے ہیں اس نے کہا کہ ابھی بعد میں سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے پہلے تمہیں اس وقت نکلو کہ بیٹھ کر سوچیں کہ اب کیا کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اس چیز کو تو بس میں نے میری والدین سوئے ہوئے تھے میں نے ان کو جگایا کہ دشدگردی کے مقدمے بن چکے ہیں میری اوپر اور دوست نے کہا کہ نکلو یہاں سے بس انہوں نے گاڑی نکلوائی اور وہ میں نکلی گھر سے اور اس کے بعد وہی میرا مجھے اس وقت نہیں میں نہیں جانتی تھی کہ میرا گھر سے آخری نکلنا ہے اور میں کبھی دوبارہ اپنے شاید اپنے ماں باپ کو دیکھ نہیں سکوں گی اور میں نکلی گھر سے اور اس کے بعد پھر میں کبھی گھر نہیں گئی میرے والدین کو بہت عذیت دی گئی پاکستانی ایجنسیوں کی طرف سے تک ہر کچھ روز بعد جو تھا تو وہاں پر اس طرح کا چھاپا ہمارے گھر پہ مارا جاتا تھا کہ شاید یا تو میں کوئی بہت بڑی دشتگرد ہوں اور مجھے پکڑنے کے لیے چھاپا مارا جا رہا ہے بلکل دیواروں کی اوپر کود جائے کرتے تھے رات کے بیج میں صبح کے تین بجے چار بجے یا بلکل رات کے ایک بجے آتے تھے ساٹھ ستر لوگ آ جاتے تھے پہلی دفعہ تو جب آئے تو ہمارے گھر میں کیونکہ پہلے سے ہی جس طرح کے حالات بنے ہوئے تھے تو میرے والدین جانتے تھے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے تو انہوں نے گھر میں کیمرے لگائے ہوئے تھے تو پہلی دفعہ تو جب انہوں نے چھاپا مارا ہمارے گھر پر تو اس کی ویڈیو بھی ریلیس کی کی شاید میرے گھر والوں نے ویڈیوز کی انٹرنیٹ پر دیکھی میں نے بعد میں تو پھر انہوں نے ایون کیمرے تک اٹھا لئے پھر اس کے بعد میں نے مجھے پتا تھا جب میں گھر سے نکلی اس کے بعد تو گھر میں نہیں گئی دوبارہ لیکن میں بیٹھی اپنے ساتھ اور میں نے اپنے ان دوستوں کے کاغذ اٹھایا اور میں نے اپنے ان دوستوں کے نام لکھے جو میں جانتی تھی کہ جو مجھے اس وقت سپورٹ کر سکتے ہیں جو مجھے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں میں نے خود اپنا ایک نیٹورک ایڈنٹیفائی کر لیا کہ یہ میرے سپورٹرز ہیں اور انہی دوستوں کے ذریعے جو میرا اپنا سپورٹ نیٹورک تھا انہوں نے مجھے پناہ دی ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے I know you don't want to share details لیکن just to give us an idea میں عام طور پر کسی ایک گھر میں ایک ہفتے سے زیادہ نہیں رکھتی تھی کسی ایک جگہ پر تو کیونکہ مجھے ہوتا تھا کہ اگر میں ہفتے سے زیادہ رہوں گے تو زائری بات کہیں نہ کہیں کسی نے کسی طریقے سے تو نکل جاتی ہے تو عام طور پر میں ایک ہفتے کے بعد اپنی جو کا تبدیل کر دیا کرتی تھی کہیں اور چلی جائے کرتی تھی اس کے علاوہ میں نے اپنی ڈیجیٹل سیکیوریٹی کا بھی بہت خیال رکھا اس دوران میرے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا موبائل نہیں تھا میں گھر والوں سے رابطہ تو نہیں کر سکتی تھی اس وجہ سے کیونکہ میرے پاس کبھی فون نہیں رہا لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میری ڈیجیٹل میں سیکیور رہی اور میں نے اپنا کوئی ڈیجیٹل ٹریس نہیں چھوڑا اور بیچ میں ایک دفعہ ایسا ہوا اس میں کچھ اچھے بھی وقت تھے ایسے بھی تھا کہ بہت لوگ نے بہت خیال رکھا بہت سپورٹ دی بہت محبت دی مل سے باہر نکلنا وہ کتنا مشکل تھا میں جب میں یہ رستہ چن رہی تھی جب میں گھر سے نکل رہی تھی اور پھر جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھر واپس نہیں جاؤں گی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتی تھی کہ جس طرح سے ان کا ذہن کام کرتا ہے جو ہماری نمبر ون ایجنسی ہے وہ تو سب سے پہلے جو میرے گھر والے ہیں اور جو میرے دوست ہیں انہیں کے پیچھے پڑیں گے تو یہ تو وہ پہلا سرکل جانس ہے مجھے بلکل بھی رابطہ نہیں کرنا اگر میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے طریقے سے مضاہمت کروں میں نے اپنے آپ کو بے بس اس لئے محسوس نہیں کیا کیونکہ میں نے کبھی اپنے آپ کو عورت ہوتے ہوئے بے بس محسوس نہیں کیا یہ میری بے بسے کی وجہ نہیں ہے یہ میری مضبوطی کی وجہ ہے کبھی کوئی ایسا واقعہ جہاں پر آپ کا دل ٹوٹا ہو کہ آپ انہی لوگ کے لئے کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو بیچ میں ایک دفعہ صرف ایسے ہوا کہ ایک رات مجھے لگا جو میں نے اپنے لسٹ بنائی تھی وہ ذرا دور دور تھے وہ لوگ اور مجھے گھنٹے کے اندر اندر ہی نکل کر کہیں جانا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کہا جاؤں تو مجھے یاد ہے کہ یہاں پر قریب تو میرے والد صاحب کے ایک دوست کا گھر ہوا کرتا تھا وہاں چلی جاتے ہوں اب فون تو تھا نہیں میرے پاس اسی طرح سے ٹیکسی میں برکہ پہن لیا اور مجھے باقی نہیں ٹیکسی میں بیٹھ گئی وہاں پر پہنچی ان کے دروازے پہ ناکنگ کی اور جب انہیں نے مجھے دیکھا ان کے ہاتھ پاولہ رسنے لگ گئے تو اس وقت افسوس بھی بہت ہوا کہ اس طرح سے کیونکہ وہ جو میرے والد کے دوست ہیں وہ مجھے بچمن سے جانتے ہیں وہ انہیں بچمن میں انہیں ہمیں بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ ہماری سیاست جانتے ہیں لیکن اس میڈیا نے اتنے خطرناک طریقے سے پروپیگینڈا کیا ہوا تھا کہ میرے والد کا وہ بچمن کا دوست جن کو میں ہمیشہ چچھا سمجھتی تھی ان کو لگا کہ ان کے گھرے بہت بڑی دشتگرد آئی ہوئی ہے پھر میں نکھلی صبح وہاں سے کہیں اور چھے دی گئی کتنے شہروں میں گھومے پاکستان کے بہت سارے شہر دیکھے اور بہت سارے صوبے دیکھنے کم و کھا ملا بہت سارے شہر دیکھنے کم و کھا ملا کم از کم آٹھ شہر دیکھے اور جب آخری جس جگہ پر تھے اور وہاں سے جب ائیپورٹ جا رہے تھے سری لنکا جانے کے لیے اس وقت راستے میں ذہن میں کیا چل رہا تھا مجھے تو آخر نکلنے تک یقین نہیں تھا کہ میں نکل پاؤں گی کیونکہ میں جب بھی نکلی ہوں تو بہت ساری جگہ پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ قسمت نے بھی بڑا ساتھ دیا کہ اگر میں کہیں سے نکلی اور اس کے گھنٹے بعد ہی وہاں پر پولیس کا چھاپا پڑ اور میں اکثر بڑا منٹ یا گھنٹوں کے حساب سے بچ کر نکلی ہوں ان کے ہاتھوں سے اور جب میں جا رہی تھی تو بھی مجھے یقین تو نہیں تا کیونکہ ظاہری بات ذہن جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے تھے یا ان کو ظاہری بات ان کی زندگی ان کو بھی خطرہ تھا یا پکٹے بھی جا سکتے ہیں تو میں جب تک امریکہ میں پہنچ ہی نہیں تب تک مجھے یقین نہیں تھا کہ میں سیف ہو چکی ہوں اور یہ ممکن ہے